میاں دو سنے آپ کسی کی ہاتھوں استعمال ہو رہے ہیں جو آپ پریس کانفرن سے کرتے پھر رہے ہیں آپ کو کیا مقصد ہے کس نے آپ کو لانچ کیا ہے میرا مقصد مجھے ملزم نبیب نے لانچ کیا جی چونکہ وہ میرا کلائنٹ ہے اور میں نے اس کو ایسی سزا سے بچانا ہے جو پی ٹی آئی اس کے اوپر تھوپنے کے کوشش کر رہی ہے اور رہی بات کس نے لانچ کیا یا کس نے نہیں کیا جب بھی اس کیس کے اندر جس بھی وکیل نے ملزم نبیب کی طرف سے آنا تھا تو اس کے اوپر یہ پہلا یہی الزام لگنا تھا کہ یہ فلا مذیبی جبات کا کارکن ہے یہ نون لیگ کا کارکن ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کا بندہ ہے یہ پیپلز پارٹی کے بندہ کوئی بھی وکیل آتا اس کے اوپر یہی الزام لگنا تھا اور اس کے لئے الزام کیا لگ سکتا ہے آپ دیکھیں کہ جو ملزم نبیب کے کیس کے فیکس ہیں اس کا جواب کوئی نہیں لے رہا الٹا الزام طرح سے شروع کر دیتے ہیں کہ میں فلاں کا بھی کیوں ہوں بھئی میں چلو آپ فرض کر لیں آپ جو کہتے ہیں وہ تسلیم کر لی اب آگے چلیں اس بات کا جواب تو دیں کہ فونزک سائنس ایڈنسی کی رپورٹ کے مطابق ملزم نبید کے اوپر موظم کا قتل ثابت نہیں ہوا تو آپ اس کو رہا کر دیں اس بات کا دواب نہیں دیتے آپ اس بات جواب نہیں دیتے کہ ملزم نبید کو آپ نے سنے آپ نے اپنی پریس کانفرنس نصر کروانے کے لیے بڑے اسر و رسوک کا استعمال کیا ہے یا کروایا گیا ہے اس کی کیا کہانی آپ ہمارے پرانے جاننے والے ہیں سچ بولیں میں بلکل سچ جانتا ہوں اور اگر آپ مجھے پرانے جاننے والے ہیں اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ میرا اسر و رسوک کتنا ہوں گا اگر واقعی میرا اتنا اسر و رسوک ہے تو میں تو بلکل پاکستان کے قوم سے اور لوگوں کو کہوں گا کہ جس کا جو جو مسئلہ حل نہیں ہوتا آپ مجھے لاکے بتائیں بھئی میں اسر و رسوک پالا بندہ ہوں میں آپ کے کام حل کریں سنہ آپ نے گاڑی بدل لی ہے وہ باہر کھڑی ہوئی ہے میری آپ سے ریکویسٹ وہ جا کے گاڑی دیکھ کر جانی ہے وہ گاڑی آج بھی ٹوٹی ہوئی ہے اور وہ جو ہے کیا سے کہتے ہیں اس کے اوپر آگ بھی سنہ آپ نے موبائل میں بدل لی ہے یہ موبائل دیکھ لیں آج سے چار سال پہلے جب آپ سے ملاقات ہوئی تب بھی یہ ہوئی تھا آج بھی یہ موبائل ہے بہت شکریہ مبین دعوت آپ